بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علاقات والنبی گفتو کے دوران عجب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اپتس کو اس طرح حلاتے تھے اور گفتو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے کیا ہوا کرتے تھے اس پہ بات کریں گے حضرت اند بن حالہ رسی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ساری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے تھے رجب کرتے وقت اسے اُلٹا کر دیتے تھے گفتو کرتے وقت انہیں خلا لیتے تھے اپنے دائیں دست اپتس کی ہتھیلی کو بائیں ہنگوٹھے کے پیچھے مار دیتے تھے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ہنگوٹھے کو بائیں ہتھیلی کے اندر مار دیتے تھے حضرت علی مرتضی کرم اللہ و جھول کریم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سیدہ پتون جنت کے دروازے پر دست دی فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھو گے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تعالی ہمیں اٹھانا چاہے گا ہمیں اٹھا دیتا جب میں نے اتنا عرص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران مبارک پر مار رہے تھے اور فرما رہے تھے ترجمہ اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لگا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے باغ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکتس میں لکڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پر مار رہے تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم کسی جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے زمین بریتنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک جنت میں یا دوزخ میں اپنے پتانے سے فارد ہو چکا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی کہ پھر ہم توکل کر کے بیٹھ نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے جاؤ ہر ایک کے لیے آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے تفلی کیا گیا ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنے پہلوں میں آگ کے بستر کو دیکھ لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو اپنے دست اکدس سے ہوا حضرت افو جبیر اتساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں افت قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور وسطی انگلی کو ملائے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی ماند ہے جس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو باہم داخل کیا حضرت ابو غرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عشاء پھٹائی پھر ہمارے ساتھ دورتیں پڑھیں پھر اس لکڑی کی طرف تشریف لے گئے جو مسجد نبی میں پڑی تھی اس پر ایک لگا لی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور دائیں دستے اکتس کو بائیں دستے اکتس پر رکھا اور انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا انہی سے روایت ہے فرماتی ہیں میرے محبوب مگرم قبول قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلیاں اپنی انگلیاں میں انسائی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا رب تعالیٰ نے ہفتے کے روز زمین کو دوار کے روز پہاڑوں کو سونوار کے روز درختوں کو ناپسندیدہ عمر کو منگل کو نور کو بودھ کو جو پائیوں کو جمعیرات کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ المبارک کے دن پیدا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قفیت کیا ہوگی زمانہ میں لوگوں کی چھان بین ہوتی ہے ردی قسم کے لوگ باقی رہ گئے ہیں مہدے اور امانتیں غلط ملط ہو گئی ہیں لوگوں میں بہم اختلاف ہو گیا ہے حالانکہ وہ پہلے اس طرح تھے آپ صلی اللہ سلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں خسا دیا وما توحیقی اللہ بلہ